مولانا مرزا محمد اثر صاحب اس حالید کو بھی درگاہ پر بڑا عقیدہ تھا اور میری والدہ امروح ماں کو بھی بڑا عقیدہ تھا لہذا اس دروازے سے ہر چیز ملتی ہے یہ وہ دروازہ ہے کہ اس دروازے پر آپ آیئے صدق دل سے مانگئے زمانہ اسی لئے گھورائیا ہوا ہے کہ ہم نے انیسویں رمضان کو مولا علی کے سر پر ضربت مار کے اکیس رمضان کو شہید کر دیا علی کے دروازے پر مولا علی کے دروازے پر لاکھوں لوگ آ رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں اب ان کو یہ کیسے بتائیں کہ مولا علی شہید ہوئے اللہ کی مرضیاں تھوڑی شہید ہوئے حضرت علی اللہ کی مرضیوں کے مالک ہیں لہذا اس دروازے کو پر جو ہر ایک کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ما شاء اللہ انتظامات کا کیا کہنا وہ تو سب کے سامنے آیا ہی ہے جو بدلاؤ ہوئے کمیٹی کو لے کر یا کیسر باقصیر صاحب یہاں پر پرشاستک کے روپے ہیں اس میں کیا چنجز نظر ہے آپ کو یہاں کو پر دیکھئے چنجز تو جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پوری طریقے سے ہیں یہاں کو بہت صاف سترائی ہے صفائی ہے ممین آ رہے ہیں زہرت کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں جیسے انتظامات تھے ویسی انتظامات میں اور بہتر سے بہتری ہونا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے جو بھی کمیٹیاں دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ درگاہ اور مولا کائنات کا تذکرہ کل بھی تھا کل بھی رہے گا انتظامات کرنے والے ضرور بدلتے رہتے ہیں لہٰذا سب کو ملکہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ انتظامات جتنے بہتر سے بہتر ہو سکیں وہ بہتر ہوگا یہ کیونکہ ایک بینالاقوامی پلیٹ فارم ہے کیونکہ یہاں سے بات بہت دور تک جاتی ہے تو یہاں سے مومنین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ میں مومنین کو یہاں سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت پر یقجہ ہوئیے جمع ہوئیے اور آپ سے اختلافات کو بھولا دیجئے جب آپ کا بھائی بھی یا حسین کہہ رہا ہے آپ بھی یا حسین کہہ رہے ہیں وہ بھی علی ان ولی اللہ کہہ رہا ہے آپ بھی علی ان ولی اللہ کہہ رہے ہیں تازیوں کو دیکھ کے وہ بھی السلام علیہ کا یا با عبداللہ کہہ رہا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں تو اختلاف کہہے کا آپ دنیا کے اختلافات بھولا کے اس کو گلے لگائیے اور مولا کائنات کے در پر مولا سے یہ وعدہ کیجئے کہ ہم آپ کی اختلافات یہیں پہ آپ کو گواہ کر کے کہتے ہیں سارے مٹا کے آگے بڑھیں